عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے ہمارے دل کو نرم کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھی میری لاؤ فرم کی سروسز چاہتا ہو تو ہم پورے پاکستان میں سروسز دیتے ہیں میرا آفیس ایک لاہور ہائی کورٹ میں ہے چیمبر میرا ایک میرا آفیس بیری آٹون راؤنپنڈی اسلامباد میں ہے لیکن بیٹھتا میں آؤں لاہور ہائی کورٹ والے چیمبر میں ہوں جس نے ملاقات فرس ٹیم کرنی ہو وہاں پہ کر سکتا ہے ٹائم لے کر ویڈس ایپ پر وائس میسیج کر کے ویڈس ایپ نمبر آپ کو میرا نظر آ رہا ہوگا کیسز ہم پورے پاکستان میں کرتے ہیں میں اور میری لیگل ٹیم پورے پاکستان میں کیسز کرنے کے لیے جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک امپورٹنٹ ٹوپک کی جو کہ سپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے سپریم گوڑا پاکستان کا فیصلہ ہے ایکسکیوز می میں نے یہ کوئی فارمل ویڈیوز نہیں ہیں گپ شک والا انداز ہوتا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ ہم سے طبیعت کچھ پر ایک نصاز ہے لیکن لگا رہے تو کام میں ماتی اللہ فائلڈا سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس آف آرل کانٹریکٹ سٹیٹ سٹارٹڈ تو ہیف بین میڈ آن الیونتھ اپریل نائنٹین نائنٹی سیون تو جناب ماتی اللہ نے ایک سوٹ فائل کیا کہ ایک اورل ایگریمنٹ گیارہ اپریل انیس سو سنتالیس ستانوے کو ہوا تھا انیس سو ستانوے میں ایک اورل ایگریمنٹ ہوا فار سیل آف تھرٹی کینالز اینڈ سیونٹین مرلاز آف لینگ یہ جو کیس تھا اس میں تیس کنال زمین اور سترہ مرلے جگہ کے حوالے سے تھا اس کی ٹوٹل کانسیڈریشن جو بنتی تھی ویلیو بنتی تھی قیمت بنتی تھی وہ تھی فور انڈرڈ انڈ سکسٹی تھوزنڈ سیون ہنڈرڈ انڈ فیفٹی روپیز انڈ سٹیٹیڈ دیڈ پارٹ پیمٹ آف ان امانٹ آف روپیز ون ہنڈرڈ تھوزنڈ ایک لاکھ رپیہ چودہ اپریل انیس سو ستانوے کو دے دیا گیا گیارہ اپریل کو معایدہ ہوا چودہ اپریل کو ایک لاکھ رپیہ دے دیا گیا انڈ روپیز سیونٹی تھوزنڈ روپیز واز میڈ آن ایٹ جولائی نائنٹی نائنٹی سیمن آٹھ جولائی انیس سو ستانوے کو سیونٹی تھاؤزنڈ روپیز دیئے گیا معایدہ ہوا ہے جی گیارہ اپریل کو ٹوٹل قیمت بنی چار لاکھ ترے سٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے اور پھر کچھ پیمنٹ ایک لاکھ ایک لاکھ روپیہ دیا گیا جو ہے وہ چودہ اپریل کو اور ستر ہزار روپیہ دیا گیا آٹھ جولائی انیس سو ستانوے کو دا پلین دیڈ ناٹ سٹیٹ وین دا بیلنس اماؤنٹ آف سیل کونسیڈریشن واز تو بی پیڈ اس جو کیس دائر کیا گیا دعویٰ دائر کیا گیا کہ جو باقی رقم بچتی تھی ایک لاکھ پہلے دیا ستر ہزار باد میں دیا ٹوٹل چار لاکھ ترے سٹھ زار ساتھ سو پچاس تھا باقی رقم کب ادا کی گی اس کا دعوے میں ذکر نہیں ہے یہ بڑا پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے جی باقی رقم کب ادا کی گئی اس کا ذکر دعوے میں نہیں ہے دوستو دا سیڈ لینڈ فارمڈ پارٹ آف دی اسٹیٹ انہائیوٹڈ بائی ماتی اللہ اور رسپونڈنٹ نمبر فور تو ٹین ہو آر دا سٹیپ برادرز اور سسٹرز آف ماتی اللہ یہ جو زمین ہے یہ ماتی اللہ اور مزید جو رسپونڈنٹ چار سے دس تھا کہ اس کیس میں بنائے گئے تھے اس کے سٹیپ برادرز اور سسٹر تھے یہ ان کا انہائیٹڈ تھا یہ ان کی انہائیٹڈ زمین تھی یہ وراثتی زمین تھی وراثتی زمین یہ تھی جیداد تھی دیر کومن فادر واز حکیم زہر الدین ان کے والد صاحب جو مشترکہ والد تھے زائرہ سٹیپ برادرز سسٹرز کے وہ حکیم زہر الدین تھے ہم نے جب پوچھا یعنی عدالت کہہ رہی ہے ہم نے جب پوچھا کہ حکیم زہر الدین کی طریق وفات کیا ہے تو وہ ریکارڈ پر نہیں تھی حکیم زہر الدین کی ڈیٹ آف ڈیت ریکارڈ پر نہ تھی دا سوٹ آلسو ساٹ کینسلیشن آف سیل میوٹیشن نمبر 5 3 7 4 which was in رسپیکٹ آف the same land sold by رسپنڈ نمبر 4 to 10 to رسپنڈ نمبر 1 2 and 3 اس دعوے میں کینسلیشن کی بات بھی کی گئی تھی کہ جو انتقالات ہیں ان کو کینسل کیا جائے جو اس کے سٹیپ برادرز متی اللہ کے سٹیپ برادرز اور سسٹر نے فروخت کیے تھے ان کو بھی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا جنہوں نے جن کو فروخت کیے گئے تھے جن کو بعد میں پھر پرچیزر کا نام اس کیسے میں دیا گیا تاریخ تاریخ ہے کہ کب یہ میوٹیشن ہوئی اس کا بھی نہیں بتایا گیا پلینٹ کے اندر یہ متی اللہ جاننے کیس کیا ہوگا تاریخ کا بھی وقت تاریخ اور وقت نہیں بتایا گیا کب یہ سیل ہوئی تھی متی اللہ کے وکیل کی بات نہیں ہوئی یہ اس کے جو ریپلائے میں انہوں نے کیس کیا ہوا تھا کہ یہ بکی ہیں ان کو کینسل کیا جائے لیڈن کونسل نے یہ کہا کہ رسپونڈنٹس نمبر فور ٹو ٹین نے اگری ہوگے تھے زمین بیچنے کے لیے پیٹیشنر کو اور پارٹ پیمنٹ بھی وصول کر لی تھی سیل کونسیٹریشن کے لیے پرچیزر پرچیزر کو یہ زمین نہیں دی تھی لیڈن کونسل گے بیفور مطیو اللہ کو ٹیسٹیفائی گواہی دیتا وہ وفات پا گیا اور جو پیٹیشنر ہیں وہ اس کیسے جو پیٹیشنر ہیں وہ اس کے لیگل ہیرز ہیں سوٹ دسمیس ہو گیا اپیل اپیل کی گئی وہ بھی دسمیس ہو گی پھر یہ رویین میں ہائی کورٹ میں آ گیا ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس سوٹ جو تھا وہ ڈسمیس ہو گیا گویا کہ تین جگہوں پر مسترد ہونے کے بعد یہ کیس آیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے دا میم کانٹیسٹ بھی بیٹوین دا پیٹیشنر اور پرچیزر دا ریسپونڈر نمبر فور ٹین ایگزیکیوٹ پار پار ریسپونڈر the پار 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 پیٹیشنر یہ ثابت نہیں کر سکا کہ پرچیزر جو تھے وہ اس سے اگاہت تھے جو ایگری میڈن کا ریسپونڈ نمبر چار سے دس تک ہوا Long before the promulgation of the contract act 1872, the transfer of property act 1882 and the evidence act 1872 replaced by the canoone shahadat 1984, the holy quran had prescribed that such contract should be writing surat al-baqara ayat no. 22, yet it is surprising that many muslims even after 14 centuries do not abide by this important instruction of their religion. کہتے ہیں یہ تو چلو 1872 کا contract act, transfer of property act 1882, evidence act 1882 ہے جو بعد میں canoone shahadat order 1984 میں replace ہو گیا اس سے بہت پہلے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا surat al-baqara میں آیت no. 222 بتا دیا کہ مسلمان اس پر کیوں عمل نہیں کرتے کہ جو لین دین ہوتا ہے اسے لکھ لیں an oral contract by its very nature is difficult to establish. زبانی دعویٰ کو establish کرنا بڑا مشکل ہے since the terms of an oral contract are not self-evident the plant seeking the enforcement of an oral contract must set forth the contract's requisite ingredients including when the sale consultation and or its balances to be paid which the plant did not disclose جو زبانی دعویٰ ہے اس میں وہ جگہ مقام گواہ کب رکم دی کب اس نے رکم لی کون کون گواہ تھے اس وقت کیا تھا دن کون ساتھ تھا تریخ کون سی تھی یہ بتانا پڑتا ہے therefore the suit could have been dismissed on this ground اس وجہ سے کیونکہ یہ زبانی معاہدہ تھا یہ suit جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا اور dismiss ہو گیا تھا and اس میں جو honorable جائی صاحب سپریم کورٹہ پاکستان مسٹر قاضی فیضی صاحب honorable justice صاحب نے کہا ہے کہ how surprisingly we are Muslims why we are not abiding the injunction of Islam holy Quran said 1400 years ago that in sunat al-baqra about writing of any transaction admittedly neither Matiullah nor his legal hairs the petitioner tendered the balance sale consideration to the seller's respondent number 4 to 10 nor deposited the same in the court یہ بات واضح ہے کہ Matiullah یا اس کے legal hairs نے باقی رقم نہ تو ان کو دی جن کی یہ تھی اور نہ ہی عدالت میں جمع کرائے if they had refused to receive it کہ یا انہوں نے لینے سے انکار کر دیو not paying the balance of the sale consideration constituted violation of an essential term of the contract that on his buyers part business part remains to be performed class B of section 24 of the specific relief act therefore for this reason to the specific performance of the populated contract could not be enforced جب پارٹلی کانٹریکٹ جو ہے اسے پرفارم نہیں کیا گیا ابھی وہ رہتا ہے پرفارم ہونے میں پارٹ remains to be performed جب کسی معاہدے کا ابھی کوئی پارٹ رہتا ہو جس کو section 24 of the specific relief act میں بیان کیا گیا ہے تو وہ پھر establish نہیں ہوتا نہیں مانا جا سکتا اور یہ contract enforceable نہیں ہے مطی اللہ اور پیٹشنر اس کے وارثان یہ نہیں ثابت کر سکے کہ وہ رقم دینے کے لیے تیار تھے جو بقائے رقم sale concentration کی تھی we also want to disabuse the oft repeated contention that a buyer is only required to tender sale concentration or the balance thereof if so ordered by the court we also want to disabuse the oft repeated contention that a buyer is only required to tender ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ بائر سے کہا جائے کہ تم رقم جمع کراؤ تو تب وہ جمع کرائے گا اسے تو خود tender کرنا چاہیے بائر who seeks the specific performance of a contact must perform or demonstrate that he is ready to perform the essential terms thereof which could include the payment of sale consideration transfer transfer of property at section 252 کی تیر بھی protection نہیں دی جا سکتی پیشنر کو کیا on our query we were informed that the purchaser were not related to the respondent number 4 to 10 the purchaser had bought the said land from its ostensible owner it was not suggested that the purchaser had not paid the market price for the said land therefore the purchaser had bought the said land for the constitution and in good faith in terms of section 41 of the contract act and were protected by the class B of section 20 sign of the specific in view of the of force set we need not concern ourselves with the divergent contention of the party with regard to the payment of 170,000 rupees moreover there are three concurrent findings of fact against the petitioner therefore we are not inclined to grant leave which is accordingly declined and consequently this petition is suspended to جناب یہ اس کو پیٹیشن کو کر دیا گیا خارج کر دیا گیا اب یہ specific performance کا دعویٰ تھا کہ جناب دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ زمین لی ہے اس کے اتنے پیسے دے دی ہیں آدھے نہیں دی ہے کہاں کس کے سامنے دی کوئی معایدہ نہیں ہے جس کے تلق وہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ معایدہ کیا تھا 1997 میں تو اس حوالے سے جسٹس قاضی فیضی صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن پاک نے چودہ سو سال پہلے صورت البقرہ میں صاحب طور پر بتا دیا لین دین کے وقت انہوں نے لکھا ہی نہیں انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑیں کانٹریکٹ ایکٹ کیا کہتا ہے سپیسیفک پرفارمانس ایکٹ کیا کہتا ہے مسلمان ہیں قرآن کی بات مانے لکھ لیتے تو آج یہ صورت عال پیدا نہ ہوتی تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو پرچیز کیا تھا پھر یہ ہے کہ جس لینڈ کو پرچیز کرنے کی بات کرتے ہیں وہ آگے بک چکی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو یہ گفتگو جو تھی رہے ہیں ان کے لیے بھی تھی میں نے پورا ایک کیس لاب کی خطبت پہ پیش کیا اشرف آسمی ایڈووکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ